السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بچوں آج ہم سبق نمبر دو پڑھیں گے آپ سب ہی بچے اپنی کتاب نکالیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پچھلی درجہ میں یعنی سبق نمبر ایک میں ہم نے تصویر دیکھ کر علیف اور مت کی پہچان کی تھی آج بھی ہم تصویر دیکھ کر ہی بے، پے، تے، تے اور سے کی پہچان ان حرفوں کی پہچان کریں گے تو بچوں یہ کیا بنا ہوا ہے بکری، بکری ہم کس سے لکھتے ہیں بے سے بکری اسی طرح یہ کیا ہے بچوں بلب ہم کس سے لکھیں گے بے سے بلب اسی طرح سے اگلی تصویر ہے پیڑ پیڑ ہم کس سے لکھتے ہیں بچوں پے سے پیڑ اسی طرح سے پے سے پیالا اس کے بعد تیسرا حرف کس سے پہچانیں گے ہم تاج بنا ہوا ہے تاج کس سے لکھتے ہیں تے سے تاج تربوز بنا ہوا ہے تے سے تربوز اسی طرح یہاں دیکھیں گے کیا بنا ہوا ہے بچوں ٹوپی ٹے سے ٹوپی ٹوپی ہم کس سے لکھتے ہیں ٹے سے یہ کیا ہے بچوں ٹی وی ٹے سے ٹی وی اسی طرح سے 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 سمر کیا بنا ہوا ہے بچوں یہ سمر بنے ہوئے ہیں تو اس کو بولیں گے ہم سے سے سمر اب یہاں پر بے پے ٹے ٹے سے بننے والے دو حرفی اور تین حرفی الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ میں پڑھ رہی ہوں آپ کو بھی میرے ساتھ پڑھنے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے بے آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے آپ سب ہی کو میرے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے پے علیف زبر پا پے علیف زبر پا تے پات پے علیف زبر پا تے پات پے علیف زبر پا پے علیف زبر پا 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 اسی طرح تے علیف زبر تا تے علیف زبر تا بے تاب تے علیف زبر تا پے تاپ اس کے بعد تے علیف زبر تا تے علیف زبر تا پے تاپ کیا ہو جائے گا بچوں اس کے بعد بچوں آپ کو یہاں مشک دے رکھی ہے یہ مشک آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے پہلی مشک ہے بچوں ان حرفوں کو لکھئے آپ کو اسی طرح سے ان حرفوں کو لکھنا ہے ان کی مشک کرنی ہے اس کے بعد اگلی مشک ہے نیچے دی ہوئی تصویروں کا پہلا حرف لکھئے تو بچوں پہلی تصویر کیا بنی ہوئی ہے ٹماتر ٹماتر ہم کس سے لکھتے ہیں ٹے سے تو یہاں لکھ دیں گے ٹے اسی طرح سے یہ کیا بنا ہوا ہے بچوں بندر کیا لکھ دیں گے یہاں پر بے سے بندر اس کے بعد بچوں کیا بنا ہوا ہے پتنگ پتنگ ہم کس سے لکھتے ہیں پے سے تو یہاں آ جائے گا پے سے پتنگ اسی طرح سے بچوں یہاں پر کیا بنا ہوا ہے ٹیر ٹیر ہم کس سے لکھتے ہیں ٹے سے تو یہ ہو جائے گا ٹے سے ٹیر اس کے بعد تیسری مشک ہے ان لفظوں کو پڑھوائیے یعنی آپ کو یہ لفظ پڑھنے ہیں میرے ساتھ پڑھیں گے آپ سبھی بچے اسی طرح سے بے آلیف زبابر با تے بات تے آلیف زبابر تا پے تاپ ٹےęt آلیف زباب invaded ٹا ٹے ٹاٹ بے آلیف زباب با بے آلیف زباب بابا تو بچوں ان الفاظوں کو آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے اس کے بعد اگلی مشک ہے بچوں ان لفظوں کو لکھئے یعنی آپ کو یہ مشک کرنی ہے یہاں کھالی جگہ دے رکھی ہیں آپ کو یہ سب ہی لفظ یہاں سے دیکھ کر ان خانوں میں لکھنا ہے اس کے بعد بچوں اگلی مشک ہے نیچے دی ہوئی تصویروں میں پے اور تے چھپے ہوئے ہیں تلاش کر کے لکھئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں یہ کیا بنا ہوا ہے پتنگ پتنگ ہم کس سے لکھتے ہیں پے سے اور پے کانا بنا ہوا ہے یہاں تصویر کے اسمائل کے نیچے دیکھ گیا بچوں آپ سب ہی کو یہ پے بنا ہوا ہے اسی طرح سے یہ کیا ہے بچوں تتلی تتلی کس سے لکھتے ہیں تے سے تے کانا چھپا ہوا ہے یہ رہا دیکھ گیا آپ سب ہی کو تے سے تتلی تو بچوں یہ مشک ہے آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی